بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنی ہی ایک آدمی کے دروازے پر پینک دیا پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وعی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ ایک گائے زبا کرے زبا شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لاش پر مارنے سے لاش زندہ ہو کر بولنے لگتی ہے پھر قاتل کا پتہ بتا دیتی ہے گائے پرس اور گائے پہل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان میں موجود تھا اس لیے گائے کو زبا کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکتی رکھ پر آتھ رکھنے کے مترادب تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے یوں کہا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں دل لگی نہیں کر رہا اگر بنی اسرائیل ایک فرمابردار قوم ہوتے تو کوئی سی گائے بھی زبا کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جات بنی اسرائیل کے لوگ اس پر کہنے لگے کہ اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے گوڑی یا کم عمر نہ ہو پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو کش کر دے اب بھی حکم بجال آنے پر تبیت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائے تو ہمارے یہاں بہت سی ہیں ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہو تاکہ ہمیں کسی متہین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک دیتی باری کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو یعنی نہ وہ ال کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کوئے کے آگے تندرست ہو اور صحیح و سالم ہو یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داگ بھی نہ ہو آکرکار انہیں اپنی مطلوبہ گائے ایک شخص کے پاس مل گئی لیکن اس نے کہا کہ گائے کے بدلے میں اس کی کال پر سونا لے گا اس کے علاوہ گائے ارگز نہیں دے گا تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو قرید لیا اسے زبا کیا اور اسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو اٹھ کھڑا ہوا پھر انہوں نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے اپنے بتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا گیا اور بعد میں بھی ہمیشہ یہی اصول رہا کہ قاتل مقتول اور وارث نہیں ہو سکتا لائے موسیقی